موسکر ویورش پلکوں کی چھاؤں سیزن ٹو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹ اینٹرن سے جہاں پر دیکھنے کو ملے کی اب کی بار یہاں پر مولی نے چل دیا بہت ہی خطرناک چال کیونکہ ایک طرف تو یہاں پر نندر نے بھلا لیا ہے سیکھر کو دوسری طرف مولی پورے پریوار کو یہ ویسواس دے لانا چاہتی ہے کہ سچ میں وہ پریگنٹ ہے اس کے پیٹ میں ہنسومن کے نام کا بچہ جب کی پریوار والے اس کی بات پر یقین بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سومن سارا سچ جانتی اور پریوار کے سامنے جلد سے جلد اس کی سچائی بھی لانا چاہتی ہے اب سیکھر کو بھی پوچھ جیدہ گصہ آ رہا ہوتا ہے بول رہا ہوتا ہے کہ میری بہن کی تو کوئی پروائی نہیں کرتا سب کو اپنی پڑی ہے اور اس کی جندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے کسی کو کچھ بھی مطلب نہیں ہے وہ کافی جیدہ گصہ میں ہوتا ہے اور نندر اسے ہر بار انسومن کے خلاب بڑکاتا رہتا ہے اور جیسے یہ مولی کا سچ اس کے سامنے آتا ہے کہ انسومن کے بچے کی ماں بڑ دکھتا ہے اور انسومن کو لگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ انسومن کے ساتھ اب سومن کا رہنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ انسومن نے اسے دوخہ دیا جبکہ سومن جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوخہ نہیں ہوا کیونکہ انسومن جی مجبور ہو چکے ہیں تو اب سب سے بڑا ٹویسٹ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر اب امولی کر دے گی ساری حدے پار جہاں پر اب انسومن کو پوری طرح مجبور کرتے ہوئی نظر ڈائے گی اور پر مانا چاہتی ہیں انسومن کے ہاتھوں اپنی مانگ کیا اسے مانگ بھرنے سے پہلے کیا انسومن کو روک پائے گی سمن کیا سمی رہتے سچا ہی لا پائے گی سب کے سامنے